موسیقی ہم مسلمان ممالک کا شروع سے یہ علمیہ رہا ہے کہ ہم مرگرین ممالک جن کے ایسے رسم و رواج جو ہمارے مذہب بارے دین کو نقصان پی جانے کے لیے جو لوگ رسم و رواج دبا رہے ہیں ہم ان کو تو فوری طور پر آنکھیں برد کر کے ان پر امدرامہ شروع کر رہے ہیں لیکن ان ممالک میں کچھ رسم و رواج ایسے بھی ہیں جو معاشرے کو صدارنے کے لیے معاشرے کی بیٹری کیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو فالو نہیں کرتے ان پر امدرامہ نہیں کرتے تو ویلنٹینڈے جو کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے نہ شریعت نہ انکلو اور بارہ بھی اسلام اس کی جانو دیتا ہے تو ایسے رسم و رواج ہم پھوری طور پر آنکھیں برد کر کے ان پر امدرامہ شروع کر رہے ہیں ویلن ٹائن ڈے کی شریع حصیت کیا ہے اس کا تتاریخی پرس منظر کیا ہے اسی والے سے آج بارے ساتھ بات قتید کرنے کے لیے خطاب اتوار کے میاں ناز علماء جناب عالم جناب ندیم حسین علیلی صاحب بارے ساتھ موجود ہیں تو وہ آج ویلن ٹائن ڈے والے قتید کریں گے کہ اس کی شریع حصیت کیا ہے اس کو کی طرح بنانا چاہیے بنانا جائز ہے یہ نہیں جائز ہے تو اسی والے سے ان سے بات چید کریں گے سب سے پہلے آپ یہ بتا ہے ہمارے سننے والوں کو ویلن ٹائن ڈے کا پس منظر کیا ہے عوض باللہ عن الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الخمید وطیبات للطیبین وطیبون للطیبات آمنت باللہ صداق اللہ نظیم وصدا کا رسول نبی کریم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے میں جناب محترم چودری اشفاق صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر لفت کشائی کے لیے بولایا ہے اللہ پاک آپ کو اس عمل پر جزائی خیر اتا فرمائے اصل میں جوئیسا بات یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کا پس منظر جو ہے یہ صدیوں پر محید ہیں یہ کوئی دو چار سال کی یا سو سال کی نہیں بلکہ کئی سو سال پرانی یہ بات ہے کہ روم کے اندر ایک بادشاہ تھا رومی بادشاہ وہ مذہب کا عیسائی تھا تو اس نے یہ چاہا کہ میں بہت بڑی ایک فوج اگٹھی کروں لشکر تیار کروں تو لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے اس کے اس میشن کے لیے کہ وہ لشکر ایک تیار کرنا چاہتا تھا ایسا جلال لشکر جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس نے اعلان کر دیا پبندی لگا دی اس نے کہا جی کہ کیوں ہی شادی نہیں ہوگی کسی مرد دورت کی شادی نہیں ہوگی آپ اس میں پبندی لگا دی اس نے تاکہ لوگ گھروں کی طرح رجان نہ کریں اور نوجوانوں کو پبندی لگائی کہ وہ میرے ساتھ ہی رہیں آر وقت اس لشکر میں تو تھوڑے عرصے کے بعد ہوا اس طرح کہ ایک پادری تھا جو عیسائیوں کا عالم ہوتا ہے تو اس کا نام تھا ویلنٹائن تو اس نے کیا کیا کہ چھوک کرنا اس بادشاہ کے حکم کی خلا برزی کی اور ایک جوڑے کی شادی کرا دی اس نے جب بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ اس پادری نے ایسا کیا ہے تو اس نے فوراں آرڈر جاری کیا کہ اس کو قید کیا جائے اس کو قید کر دیا گیا اور بات میں کچھ مختلے روایات کے مطابق تھوڑے عرصے کے بعد چودہ فروری کو اس پادری کو جس کا نام ویلنٹائن تھا اس کو فانسی دے دی گئی اسی جرم میں تو پھر عیسائیوں کے اندر یہ ایک تحریک چلی اور ہر سال وہ ایک محبت کے طور پر اس دن کو مناتے تھے بیسیکلی یہ ایک عیسائیوں کا تیوار ہے یہ مسلمانوں کا تیوار نہیں ہے مسلمانوں کا اس سے سیرے سے تعلق ہی نہیں ہے تو یہ کچھ مختصر سا پسے منظر ہے ویلنٹائن ڈے کا تو یہ عیسائیوں کا خالص سے تن ایک عرصے سے صدگیوں سے ایک تیوار چل رہا ہے بلکہ چلی مطرم ویلنٹائن ڈے بنانے کی شریعت کے اُوڑیا ہے ہمارا دین اسلام بھی سوڑی سا اللہ اکبر اللہ اکبر جوی صاحب ویلنٹائن ڈے کا شریعت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک غیر مذہب لوگوں کا عیسائیوں کا تیوار ہے اسلام اس چیز کی کتئی طور پر اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام ایک تو ہے کہ اجازت دینا اسلام منع فرماتا ہے ایسی باتوں سے کیونکہ ویلنٹائنٹ ہے کیا اصل میں یہ ہے یہ ایک بےہیائی کیا تہوار ہے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر اخلاقی امور کا دن منایا جاتا ہے کہ جس میں غیر محرم عورتیں لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کو گفت دیتے ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ پیار محبت کے پیغام پہنچاتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اسلام تو قطعی طور پر کسی مرد کو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اور کسی غیر محرم عورت کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ بات چیت اس طرح کر رہے گی کہ محبت کا کوئی پیغام وہ ضرورتاً کر سکتے ہیں لیکن اس کے بھی کچھ عداب اور انداز ہیں پردہ ہے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس کی شریع طور پر ممانی آتا ہے اور سخت رین ممانی آتا ہے محطرم یہ بتا ہے اس دن کے لیے جو بخصوص چیزیں خریدی جاتی ہیں پھول یا دو دیگوری اس طرح کے چیزیں تو ایسی تجارت کے حوالے سے بانا دن سلام کیا حضرت ہے اصل میں جو تجارت کے حوالے سے ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر پھول خریدتا ہے تو اب پھول بیچنے والے کے لیے تو وہ گناہ کا مرتقب نہیں ہے جو بیچ رہا ہے جو تجارت کر رہا ہے لیکن سپیشلی ویلنٹائن ڈے کے کارڈ بنا کر تقسیم کرنا بیچنا کیونکہ ایک چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے منع کیا ہے شریعت پسند نہیں کرتی ایک چیز کو اور جیسے پھول بغیرہ اگر کوئی خریدتا ہے پھول بیچنے والے کو اس کو نہیں پتا یہ کیا کرے گا لیکن ویلنٹائن ڈے کے جو کارڈ بنائے جاتے ہیں یہ شریعت طور پر کیونکہ ایک غیر مسلم لوگوں کا تہوار ہے اور وہ کارڈ بیچنا اور خریدنا بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح یہ دن منانا گناتا ہے اسلام کا تصور محبت کیا ہے؟ اسلام ایک فدرتی دین ہے ایک فدرتی دین ہے اللہ کا بنایا ہوا اسلام کا تصور محبت جو ہے یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بائی بائیوں اور بائی بائی سے محبت کرتا ہے اچھا اس بائی سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی عورت ہے تو وہ مرد کی رشتے میں مسلمانی انداز میں اگر دیکھا جائے اسلام کے دائرے میں رہ کر دیکھا جائے تو وہ اس کی طہن ہے تو آپ بہن سے بائی کی جو محبت ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ وہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے وہ بے حیائی سے جو ہے وہ دور ہوتی ہے اور بائی اور بہن کی جو محبت ہے بائی بائی کی محبت ہے ماں باپ کی آپس میں جو محبت ہے یعنی ماں باپ کے ساتھ بچوں کی محبت ہے یہ ساری پاکیزہ محبتیں ہیں اور جو بلنٹائن تھے ہیں یہ ایک بد اخلاقی اور بے حیائی اور ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں جی ناپاک محبت سے کہہ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پرانے پاک کی جو آیت مقدسہ سورہ نور شریف کی آیت مقدسہ میں نے چھویس نمبر آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت بھی کیا تو اللہ پاک نے پرانے پاک میں فرمایا ہے بڑی مزے کی بات ہے جی اللہ نے فرمایا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے یعنی کہ یہ جو فطرتی طور پر میلان بھی ہے نا عورت مرد کا تو یہ پاکیزگی پہ ہے پاکیزگی پہ ہے تو اسلام پاکیزگی ہی کو پسند کرتا ہے اور ویلنٹائن ڈے کو اسلام بلکل کسی طرح سے بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ویلنٹائن ڈے کو ہمارے تیر اسلام کے درد میں شیطان انڈے بھی کہا جاتا ہے اس والے سے ہاں جی کیونکہ شیطان کا ہر لمحے یہ کوشش ہوتی ہے شیطان کی کہ وہ برائی کی طرف انسان کو لے کر آئے کیونکہ یہ برائی کا دن ہے برائی کے طور پر بنایا جاتا ہے ظاہر ہے جب عورتیں جوان عورتیں جوان مردوں کے ساتھ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک ذوئے کو تحفہ طائب دیں گے غیر مہرہ میں وہ تو ایک شیطانی عمل ہے اور اسے شیطان نے شیطان ڈے بھی کہنا چائز ہے کیونکہ اس میں سارے عمل ہی شیطان والے کیے جاتے ہیں جن چیزوں سے اللہ رسول نے روکا ہے انہی کام ہوگی طرف یہ ویلنٹائن ڈے میں وہی کام ہوتا ہے لہٰذا یہ سارے شیطان ہی کام ہی ہے مطلب ویلنٹائن ڈے کو یوم محبت یا یوم فاشی بھی کہا جاتا ہے اس وقت پر بڑا گیتا ہے یوم محبت کے حوالے سے تو کیونکہ اسلام میں نے پہلے جو عرض کی فطرتی دین ہے اسلام تو ہر وقت محبت کا پیغام دیتا ہے عدب کا پیغام دیتا ہے اور حیاء اور پاکستگی کا پیغام دیتا ہے تو دوسری حوالے سے یہ ہے کہ اسے بے حیائی کا دن کہا جا سکتا ہے کیونکہ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ یہ تیوار تو تھا تابوں کا یہ تیوار تھا عیسائیوں کا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کالج اور یونیورسٹی کے اور بلخصوص شہروں کے لوگ جو ہیں لڑکے وہ پھول اٹھائے نا تو دوسرے کے ماں بین بیٹی کی طرف وہ اکتوفی کے طور پر لے جارے گا میں احران ہوں یہ کس چیز کے اپنے آپ کا مسلمانی کا اظہار کرتے ہیں تو ایک عدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیوز شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جاہے گا عدیث پاک کا مفہوم ہے دیوز اب دیوز کسے کہتے ہیں علماء نے شرع کیا اس کی کہ دیوز شخص وہ ہے کہ جس کو اس چیز کی فکر نہ ہو کہ اس کی ماں بین بیٹی بیوی پردہ کرے یا نہ کرے اس کے ساتھ غیر محرمت اللہ بنا لے تو اسے بالکل محسوس نہ ہو ایسے شخص کو شریعت میں دیوز کہا گیا ہے تو جہاں پر مرد عورتوں کو گفت دیتے ہیں اس دن تو دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلتی ہیں کہ عورتیں لڑکیاں مردوں کو لڑکوں کو گفت دے رہی ہوتی ہیں اور وہ جو دے رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بین ان کے جو بائی ہیں باپ اے والدین ہیں کیا وہ انہیں منع نہیں کرتے تو ایسے شخص ایسے لوگ ایسے مسلمان جو اپنی بہن بیٹی کو بیوی کو ایسے تلقات سے منع نہ کریں شریعت میں اسے دیوز کہا گیا ہے اور ویلنٹائن دے منانے والی لڑکیوں کے جتنے بھی براساہ ہیں ان کے لیے تو یہ حدیث مبارکہ بڑا جو ہے ان کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے مطلب والدین بین بائیوں بیوی سے ازارے مخبر کرنا وہ کیسا ہے حضیر اسلام اس کی کیسے طرح کے چاہتے ہیں جی الحمدللہ جی یہ تو ایک ایسی محبت کا پیغام ہے اس میں کسی کوئی دن مقرر نہیں ہے کہ اس میں چودہ فروری ہو یا پندرہ فروری ہو یہ اسلام نے ایک ایسا دین ہے جو ہر وقت محبت ہی بارتا ہے تو والدین کے ساتھ تو عسن سلوک بین بائیوں کے ساتھ حسن سلوک حسن سلوک محبت ہی کا نام ہے ایک محبت کا نام ہے جسے حسن سلوک کہا جاتا ہے اچھے طریقے سے اچھے انداز سے اچھا اپنے بین بائیوں کو اپنے والدین کو اپنی بیوی کو توفہ دینا یہ تو شہران بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دوسرے کو توفہ دیا کرو حدیث مبارکہ ہے ایک دوسرے کو توفہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے اور قدورتیں دور ہوتی ہیں دلوں کی لیکن اس میں یہ ویعیائی والا کنسپٹ جو ہے یہ عیسائیوں کی طرف سے ڈالا گیا ہے وہ توفہ دینے سے مراد کیا ہے کہ غیر محرم کو توفہ نہیں دے سکتا کوئی مارک نہ عورت غیر محرم کو دے سکتی ہے اپنے دوست دوستوں کو دیں عورت ایک ہے دوسری عورت کو توفہ دے سکتی ہے ہاں بین بائی کو آپس میں توفہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں بیوی میاں آپس میں توفہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں والدین کے لئے کوئی توفہ لے جائیں وہ توفہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی پہننے کی چیز اور کھانے کی چیز اور جو ہے وہ استعمال کی چیز اور توفہ کے طور پر یہ تو اسلام پسند کرتا اس چیز کو کہ اپنے فیملی جو ممبرز ہیں اپنے آپ کے جو قریبی دوست ہیں اور رشتہ دار ہے جو قریبی آپ کے لیکن اس میں بھی مہارم کا خیال رکھا گیا ہے یہ ازل ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے کہ مہارم کا خیال نہیں رکھا جاتا اس میں جو چچا زاد ہے اب جو مامو زاد ہے آپس میں رشتہ ہے کہ یہ میری مامو زاد ہے ایک لڑکی کہتی ہے یہ میرا چچا زاد ہے قزن ہے میرا تو یہ مہارم کے جو رشتے ہوتے تو ان کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ ان کے لئے غیر مہارم تو وہ ان کو ہنس ہنس کے بھی ان سے بات نہیں کر سکتا شریعت کے مطابق ایک حدیث مبارکہ کا مفہون ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد سے بات کرنی بھی پڑے نہ تو وہ اس لہجے میں بات کرے کہ اس مرد کو سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ کسی غیرت مند خندان کی عورت سے میں بات کر رہا یہ اسلام کا محبت کا پیغام ہے غدرہ آپ ویلنٹین ڈے کے والے سے مسلم دنیا کو کہتا رہا کے لئے میرا پیغام یہی ہے جی کہ الحمدللہ آپ مسلمان نبی کے امتی ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اسلام ہمارے لئے سب کچھ ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور ساتھ انہیں کافروں والے تہوار بھی منائے جن میں ویلنٹین ڈے بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کس مو سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں جب کہ مسلمان کو ان باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے جب منع فرما دیا تو اب بات ختم ہو گئی اب مسلمان کے لئے تو لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی آئے بات کریں جو یہ کہتے ہیں ازادی ہے رائے یا ازادی کے خیالات جن کے ہیں جیسے یہ میرا جسوں میری مرضی کے حوالے سے یہ نینے جو ہیں وہ بیدات شروع ہو گئی ہیں ہمارا سیرو پہ ایک اتنا سوال ہے سب کے لئے کہ اگر اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کے لئے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں ہاں اگر وہ ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر وہ خود انتاظہ لگا لیں کہ وہ کتنے بڑے مسلمان ہیں اور کتنے پکے سچے مسلمان مسلمان کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی امت مسلمان کے لئے ہمارا پیغام یہی ہے کہ امت مسلمان اپنے آپ کو حضور کا سچا غلام بنالے اور عورتیں بھی مرد بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا اور فتنوں سے جان چھوڑ جائے ہمارے یہی ہے ہمارے سارے مجھوٹے حضور پتوار کے مروف دین اسلام کی خدمت کرنے والے عالم دین ردیم رجبی صاحب انہوں نے ویل انٹین دیتے والے سے جو بیجزا تھے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے حسم والواز دار چکے بہت اچھے دکھر سے دین اسلام اور شریف کے طابق انہوں نے مہدائی تھی تو ہم کوشش کریں کہ جس طرح مطرم کو پہلے بھی ہم بہت دفعہ دیتے رہتے ہیں آپ نے پرامو میں آپ کو قائد دیتے کے لیے اندھائی بھی رام کو ان کو اس طرح کی دکھلی دیتے رہیں گے اور یہ دین اسلام کی اچھی باتیں ساتھے رہے گے مطرم آپ نے میں ٹیم دیا اور بہت 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 شکریہ اللہ رہنسی خزات آپ سے حضرت مطرم مطرم